ملک میں عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس بروز جمعیرات ہوں گے صدر عارف الوی اور چیف الیکشن کمیشنر میں اتفاق سپریم کورٹ نے مشابرت کا حکم دیا تھا اٹرنی جنرل کو رابطہ کرانے کا کہا تھا صدر سے الیکشن کمیشنر اور چار ارکان ملے اٹرنی جنرل بھی ملاقات میں شامل رہے انتخابات کے نئی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ کو آج آگاہ کیا جائے گا ایک مرتبہ الیکشن کا اعلان ہو جائے تو یہ پتھر پر لکیر ہوگی چیف جسٹس پاکستان نے واضح کر دیا تورانے سمات جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے ڈیٹ کے بعد کوئی درخواست نہیں سنیں گے تاریخ میں توسیق اجازت نہیں ہوگی صدر سمیت سب افراد کے دستخط لیں صدر نے الیکشن کی تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی آئین کی خلاف ورزی سات نومبر سے ہوگی چیف جسٹس کا پی ٹی آئے وکیل علی زفر سے مقالبہ صدر سے مشاورت نہ کرنے پر الیکشن کمیشن پر بھی اظہار برہمی جسٹس اترمن امیشن نے آئین دوبارہ تحریر کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ صدر اور الیکشن کمیشن دونوں پاکستانی ہیں کمیشن مشاورت کرنے پر بھی مجھتے چاہ رہا ہے الیکشن کمیشن صدر اور پارلیمنٹ اپنا کام خود کریں آئینی ذمہ داری پوری نہ کی تو مداخلت کریں قائد نون لیڈ نواز شریف سے شہباز شریف کی ملاقات سیاہ صورتحال پارٹی ٹکٹ کی تقسیم منشور کمیٹی اور پارٹی بھیانیے پر گفتگو اتحادیوں کے تحفظہ دور کرنے پر بھی مشاورت مریم نواز اور سلمان شہباز بھی ملاقات میں موجود تھے نواز شریف نے کہا کہ سیاست سے زیادہ پاکستان کو قومیت کی ضرورت ہے عوام کو معاشی کرداب سے نکالیں گے ملک میں اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا سابق صدر آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں جیالوں سے گفتگو کہا جیالوں نے ہر دور میں چیلنجز کو قبول کیا بیپلز پارٹی کا ہر کارکن ملک میں عوامی حکومت کے قیام کے لیے پرعظم ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کی چیئرمن پی ٹی آئی کو سلو پوزن دیا جانے کدابوں کی دردی ڈھڑیالا جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات طبی معاینہ بھی کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے خوراک سے متعلق کوئی شکایت نہیں کی ان کی صحت بلکل ٹھیک ہے کراچی میں جیو آئی کا مارچ ملانا فضل الرحمان کا خطاب کہا اسرائیل غزہ میں جنگی جنائم کا مرتقب ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے پلسطینی عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں اسرائیل کا جوالیا کیمپ پر تین دن میں تیسرا حملہ امارتوں سے زخمی اور لاشیں نکالنے کی بھی محلت نہ دی امدادی کارکنوں اور ایمولنسوں پر بھی بم برسا دیئے عملوں میں دو سو فلسطینی شہید سات سو زخمی ہوئے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار ایک سو سے زائد ہو گئی واحد کینسر اسپطال سمیت غزہ میں نصف اسپطال بند شاہتی کیمپ میں اقوام متحدہ کے سکول پر بھی حملہ سکول میں ہزاروں بے گھر فلسطینی پناہ گزین ہیں اسرائیل کا غزہ پر بمباری کا نیا ہولناک ریکارڈ غزہ پر دو ایٹم بموں کے برابر بارود برسا جا چکا جنگی مجرم ملک کا غزہ میں ممنوع سفر پاسپورس بموں کا بے دریغ استعمال اسپطالوں، سکولوں، مساجد، پناہ گاہوں، امارتوں پر حملے اسرائیل کی مسلسل وحشانہ بمباری نے غزہ کو ملیامیٹ کر دیا ہزاروں لاشیں ملدے کے ڈھیر میں دبے ہونے کا خدشہ موصلات کا نظام تباہ اور غزہ کا دنیا سے رابطہ کٹا ہوا ہے اسرائیلی بمباری سے تباہ مکانات کی تعداد دو لاکھ کے قریب جا پہنچے غزہ صحافیوں کے لیے سب سے بڑا مقتل بن گیا درندہ صفت اسرائیلی فوج کے حملوں میں چونتیس صحافی جان سے گئے اسرائیل نے غزہ میں پچاس سے زیادہ میڈیا امارتوں پر بمباری کی ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز نے جنگی جرائم کی شکایت عالمی عدالت انصاف میں درج کرا دی اسرائیلی حملوں میں ڈیڑھ سو ڈاکٹرز بھی شہید ہو چکے اسرائیل کے شام پر مسلسل حملے روس کھل کر شام کے دفاع پر آ گیا تاکیہ کا ہوائیت دار بندرگاہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی غزہ میں ویشانہ حملوں پر بہرین کا اسرائیلی صفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم چلی، کولمبیا، اردن اور گولیویا میں بھی اسرائیل سے صفارت تعلقات من قطع کر چکے وزیراعلا موسیل نقوی کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن پر تبادلہ خیال پنجاب سے سات سو غیر قانونی افغان باشندے گرفتار لاہور سے اکسو ستانزے پکڑے گئے موسیل نقوی کو بریفنگ اجلاس میں صبح وزراء چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب بھی شریک تھے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے پاکستانی معاشی ٹیم کی سربراہی کی مذاکرات میں ملکی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آئی ایم ایف مشن سربراہ کی سماحی احداث حاصل کرنے پر حکومت کی تعریف معاشی صلاحات کے ایجنڈے پر حمل درامت کو بھی سراہا موسیل نقوی وزیر تجارت اسطنق گوھر اجاز کا کہنا ہے کہ ملکی برامداد کو تین ارب ڈالر مہانہ تک لے جانے کا حدف ہے پانچ ماہ میں برامداد میں دو ارب ڈالر کا اضافہ کریں گے نون ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تاریخ میں پہلی بار بڑھ رہی ہے ذرائی شعبے کی برامداد بھی بڑھ رہی ہیں لاہور میں موڈل ٹاؤن کے سرکاری سکول کا حال بے حال کمرہ جماعت سے فرنیچر غائب وزیر اعلیٰ اچانک دورے کے دوران برہم خراب وائٹ بورڈ پنکھے بند روشتی بھی انتہائی کم ایسے میں کیسے پڑھ لیتے ہو وزیر اعلیٰ کا بچوں سے سوال جھولتے دروازے کھڑ کھڑ کرتی کھڑکیاں دیواروں پر جالے کلاس روم نہیں بھوت بنگلے کے نظارے موسیل نقوی برہم افسران کو قبلہ درست کرنے کی بارڈے موسیل نقوی کا عوامی انداز تمہارے ٹائے کیوں ٹھیک نہیں وزیر اعلیٰ نے طالب علم کی ٹائے درست کی اچھا یہ بتاؤ اس موقع کسے کہتے ہیں کیا نقصانات ہیں وزیر اعلیٰ کچھ دیر کے لیے استاد بن گئے طلبہ سے کھل مل گئے سوال و جواب کیا آٹوگرافی خاکروپ سے نے سیلفی بھی بنوائی رائی ونڈ میں عالمی تبلیغ اجتماع کا آغاز ملک بھر سے قافلوں نے لاہور کا رخ کر لیا سیکیروٹی کے غیر معمولی انتظامات گارڈیوں کی پارکنگ اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے جگجنوں اہلکار تائینات تبلیغ اجتماع کا پہلا مرحلہ پانچ نومبر کو استطاع پذیر ہوگا